بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے بھتیجے ہی اس کے ورثہ تھے ان بھتیجوں نے سوچا کہ ایک شخص مر نہیں رہا اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے منتظر رہے ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چاچو کو ختل کر دو اور اس کے مال و دولت پر بطور وارث قبضہ کر لو اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت خون بہا یعنی دیت بھی وصول کر لو جو کہ مراز کے مال پر اضافی فائدہ ہے دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے ایک میں لوگ رہتے تھے جبکہ کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس کی جگہ کی انصافت کا اندازہ لگایا جاتا اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے باشندوں پر دیت لازم کی جاتی تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چاچا کو قتل کر کے ایسی جگہ پر پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہو تاکہ مراز کے مال کے علاوہ چاچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے اس طرح ڈبل فائدہ ہو جائے گا چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاچو کو موت نہیں آ رہی اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکشت ہے تو ایک روز انہوں نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چاچے تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں اس لئے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کرو شہر والوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ان کا قتل معلوم ہے ہم نے تو گزشتہ روز سر شام جو اپنے شہر کا دروازہ بند کیا اس کے بعد صبح تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا آخر ہوتا یہ تنازہ جب وقت کے پیغمبر حضموسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو جبریل علیہ السلام کا پیغام لے کر پہنچیں کہ ان کو کہو ترجمہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں زباہ کرو پھر مقتول کو اس گائیں کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کیا آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے زباہ کرو قرآن کے آیت کے ترجمہ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نادانوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کسی کا مزاک اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہیں خصوصاً مصیبت زدہ سے مزاک تو انسانیت کے بھی خلاف ہے پھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گائیں کو زباہ کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلا چونچرا کوئی بھی گائیں زباہ کرتے تو کافی ہو جاتی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زد سے کام لیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ بیان کر دے وہ گائیں کیسی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائیں ہیں جو نہ تو بڑی ہے نہ بلکل جوان بلکہ ان کے بیچ یعنی متوسط پس جو حکم دیا گیا فوراں کر گزرو کوئی مشکل کام نہیں مگر ان کو تشویہ نہیں ہوئی پھر سوال کیا ترجمہ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائیں ہیں اس کا رنگ تیز ہے دیکھنے والوں کو گائیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پن اسرائیل کو پھر بھی تشویہ نہیں ہوئی چنانچہ پھر سوال کیا انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ارز کیجئے کہ وہ ہمارے لئے بیان فرما دیں کہ وہ گائیں کس قسم کی ہے یقیناً گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلائیں گے ترجمہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائیں ہیں جو محنت کرنے والی نہیں جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو خالص زرد رنگ کی ہو یہاں تک کہ سینگ اور خربی زرد رنگ کے ہو کسی اور رنگ کی ملاوٹ بلکل نہ ہو انہوں نے کہا اب اللہ آپ جو حق بات کو چنانچہ انہوں نے ایسی گائیں کو خرید کر زبا کیا جب کہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگیں اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے پس ہم نے کہا اس مردہ پر اس گائیں کا کوئی ٹکڑا لگاؤ یعنی اس گائیں کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو وہ زندہ ہو جائے گا پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دلالت کرتا رہا ترجمہ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گا اور اللہ اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو بنی اسرائیل نے خوامخہ کی سوالات سے اس گائیں کی جو مخصوص شنافت حاصل کی جسے زباہ کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا تھا اس کے تلاش میں وہ چالیس سال تک سرگردہ رہے مگر ایسی گائیں نہ ملی آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائیں مل تو گئی مگر مالک کو وہ بہت پسند تھی اس لئے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا مجبوراں موں مانگا دام ادا کر کے اسے زباہ کیا اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے لاش پر رکھا تو وہ فوراں زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بھیرہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا اس نے کہا میرے فلا فلا بھتیجے نے مجھے قتل کیا کہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا اور دوسری روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی تو اس کے بھتیجے نے اس بیٹی سے اس کا نکاح کر دینے کے لئے کہا جسے مقتول نے مسترد کر دیا تو بھتیجے نے انتقام لینے کے غرض سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکے اور اس کا مال بھی مراس میں حاصل کر لے اور پھر قتل کا الزام دوسرے پر ڈال کر دیت بھی حصول کر لے نیز اس گائیں کا قصہ بھی اس میں مفصل مسکور ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا ایک روز ایک شخص ایک موٹی اس کے پاس بیچنے کے لئے لیا شخص تاجر تھا دکان اس وقت بند تھی اور تالے کی چابی اس کے والد تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی تھی والد سوئے ہوئے تھے اس شخص نے ستر ہزار میں موٹی بیچ دینے کی پیشکش کی نوجوان نے کہا ٹھہرو چابی میرے والد صاحب کے سر کے نیچے ہیں انہیں بیدار ہونے دو پھر چابی لے کر تمہیں قیمت ادا کر دوں گا بلکہ ستر نہیں اسی ہزار دینے کے لئے تیار ہوں وہ شخص کچھ انتظار کے بعد کہنے لگا اپنے والد کو جگا لو اور موٹی کے بدلے میں تم مجھے صرف سانٹھ ہزار ادا کر دو موٹی کا تاجر برابر اس طرح قیمت کم کرتا رہا یہاں تک کہ میں ہزار میں اس نے موٹی بیچنے پر اماد کی ظاہر کی یہ تو نوجوان بھی انتظار کے بدلے قیمت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ لاکھ کی ادائیگی کا وعدہ کیا جب وہ تاجر بار بار اس کے والد کو جگانے پر اسرار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا میں اپنے والد کو جگا کر ہرگز تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی یہ ادب پسند آئی اور یہ گائیں ان کے گھر پیدا فرما دی پن اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتائی ہوئے نشانیوں والی گائیں کے تلاش میں گھومتے گھوماتے اس گائیں تک پہنچی گائیں کو نشانیوں کے مطابق پا کر وہ بڑے خوش ہوئے اور نوجوان سے کہا ہم کہیں دوسرے گائیں دے دیتے ہیں تم یہ گائیں ہمیں دے دو اس نے انکار کیا بن اسرائیل نے دو پھر تین اس طرح دس گائیں اس کے بدلے میں پیش کی مگر وہ انکار ہی کرتا رہا تو بن اسرائیل نے کہا سنو اللہ کی قسم ہم یہ گائیں تمہارے پاس قطر نہیں چھوڑیں گے ہمیں یہ گائیں ضرور تم سے لینی ہیں آخر وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئیں اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائیں اس کے پاس موجود ہیں مگر ہم نے اس کو قیمت بھی پیش کی ہے لیکن یہ کسی طور پر بھی بیچنے پر امادہ نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی گائیں ان لوگوں کو دے دو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ بیچوں یا اپنے پاس رکھوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح کہا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو بیچنے پر راضی کر لو اور اس گائیں کے ہم وزن سونا اس کو بطور قیمت ادا کر دو اس نے پھر انکار کے ساتھ جواب دیا بنی اسرائیل قیمت بڑھاتے گائیں یہاں تک کہ اس گائیں کے دس گناہ وزن سونے پر بیچنے پر اس نے امادگی ظاہر کی اور گائیں کے دس گناہ سونا وصول کر کے گائیں ان کے حوالے کر دی بنی اسرائیل نے گائیں کو زبا کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر پھیرا تو مقتول زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا بنی اسرائیل نے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے یہ کہہ کر قتل کیا اس کو قتل کر کے اس کا مال ہتھیا لوں گا اور اس کی بیٹی سن نکاح کر لوں گا یہ کہہ کر وہ دوبارہ جسم بے جان ہو گیا اور بنی اسرائیل نے قاتل کو پکڑ کر قصاصن قتل کر دیا بعض روایت میں اس مقتول مالدار شخص کا نام آمیل آیا ہے اور ایک روایت میں اس گائیں کا پس منظریوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح انسان تھا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اپنے ایک بچھڑے کو ایک جھاڑی میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اس بچھڑے کو اپنے بچے کیلئے تیرے پاس امانتاً چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا بچھڑا اس جھاڑی میں درمیانی عمر کا ہو گیا اس کی عادت تھی کہ وہ کسی کو دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کڑا ہوتا ادھا اس شخص کا بچہ بڑا ہو گیا وہ اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا رات کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک تہائی نماز میں گزارتا ایک تہائی سونے اور آرام کرنے میں گزارتا اور ایک تہائی شب اپنی والدہ کی سرحانے پر بیٹھ کر گزارتا صبح ہوتی تو جنگل میں جا کر لکڑیاں کارٹ کر اپنی پوش پر اٹھا کے لاتا اور اس کو بازار میں فروغ کر کے حاصل شدہ قیمت کی ایک تہائی فقرہ کو صدقہ کرتا ایک تہائی اپنی ضروریات میں لگاتا اور ایک تہائی اپنی والدہ کو پیش کر دیتا ایک روز اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک بچڑا اللہ کے حوالے کر کے فلہ جاڑی میں مراز چھوڑا ہے تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود جو کہ سب کے معبود ہیں اس سے دعا کرو کہ تمہیں وہ بچڑا لٹا دیں اور اس کی علامت بھی سن لو تم اس کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کی شوائیں اس کی خال سے نکل رہی ہیں واضح رہے کہ گائیں زری گائیں ہیں اسی وجہ سے مشہور تھی خالص زرد رنگ اور اس کی حسن نے اسے زرین بنا دیا تھا جیسے سونے کی ہو والدر کی ہدایت کے مطابق نوجوان اس جھاڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ پتے چر رہی تھی یوں آواز لگائی کہ میں تجھے ابراہیم و اسحاق اسماعیل علیہ السلام کے رب کی قسم دیتا ہوں کہ تُو میرے پاس آجا اس آواز پر وہ گائیں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی نوجوان اسے گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا یک ایک بازن خداوندی وہ گویا ہوئی اور کہنے لگی اے نوجوان اے اپنی والدہ کے فرما برداری کا حق ادا کرنے والے میری پش پر سوار ہو جا یہ تیرے لئے آرامدہ اور باعث سے آسانی ہوگا نوجوان نے کہا میری والدہ نے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس گائیں کو گردن سے پکڑ کر لاؤ گائیں نے پھر با اس نے الہی کہا قسم با خدا اگر تم میری پش پر سوار ہونے کی کوشش بھی کرتے تو بھی ہرگز اس پر قادر نہ ہوتے پس اسی حالت میں چلو اگر تم اسی اطاعت والدہ کے ساتھ چلتے رہے اگر پہاڑ کو اپنی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے ہاتھ چلنے کو کہو تو وہ والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بھی تمہارے ساتھ چل پڑے رادمی ہوں کوئی گزار اوقات کا ذریعہ نہیں دن کو لکڑیاں کٹنا رات کو نمازیں پڑنا تمہاری لئے مشکل ہے جاؤ اس گائیں کو بیچ کراؤ نوجوان نے پوچھا کہ کتنے میں بیچوں کہا تین دینار میں بیچ دو اور سنو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بیچنا اگر جس زیادہ قیمت مل رہی ہو گائی کی قیمت واقعی تین دینار ہی مناسب تھی نوجوان گائیں لے کر بزار پہنچا اللہ نے بغرض امتحان ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اپنے مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کی اطاعت والدہ کو جانچ لے اگرچہ وہ سب کچھ سے پورا پورا واقف ہیں فرشتے نے نوجوان سے پوچھا یہ گائیں کتنے کی دو گیں کہا تین دینار میں دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میری والدہ سے مجھے پھر بھی رضا مندی حاصل کرنی ہے سودہ ہونے کے بعد ان سے مشورہ کر کے تمہیں حوالے کروں گا فرشتہ نے کہا والدہ سے مشورہ کر کے چھوڑ دو میں تمہیں تین کے بجائے چھ دینار دیتا ہوں یہ گائیں مجھے حوالے کر دو اس نے کہا چھ دینار تو کیا اگر اس گائیں کیا ہم وزن سونا بھی تم مجھے جلا کر دو تب بھی میں تمہیں حوالے نہیں کروں گا جب تک اپنی والدہ سے مشورہ نہ کر لوں اس کے بعد نوجوان نے گائیں واپس گھر لے جا کر والدہ کو سارا قصہ سنایا والدہ نے کہا دوبارہ جا اور چھ دینار میں سے بیچ دو البتک گائیں حوالے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا نوجوان گائیں کو لے کر دوبارہ وزار گیا فرشتہ دوبارہ آگیا حاضر ہوا پوچھا کیا تم نے اپنی والدہ سے مشورہ کر لیا نوجوان نے کہا فرشتہ نے کہا میں تمہیں بارہ دینار اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں لیکن تم اپنی والدہ سے مشورہ لینے کی شرط چھوڑ دو نوجوان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اپنی والدہ کے پاس گائیں واپس لے گیا اور سارا واقعہ سنایا والدہ نے کہا تمہارے پاس جو آیا کرتا ہی یہ انسان نہیں انسان کی شکل میں فرشتہ ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کے تم اتات والدہ میں کہاں تک مخلص ہو اب کی بار جب وہ آئے اس سے پوچھ لو کیا آپ اس گائیں کو بیچنے کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں یا نہ بیچنے کا نوجوان گائیں لے کر بزار پہنچا فرشتہ بھی آن پہنچا اس نے فرشتے سے والدی کی ہدایت کے مطابق مشورہ طلب کیا فرشتے نے کہا اپنے والدہ کو جا کر بتاؤ اس گائیں کو فی الحال اپنے پاس رکھیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ گائیں بنی اسرائیل کی ایک مقتول کے سلسلے میں خرید لیں گے پس تم اس کو ان کے ہاتھ فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ اس گائیں کو کھال بھر کے اشرفیہ دینار تمہیں بطور قیمت ادا کریں نوجوان نے گھر جا کر والدہ کو فرشتے کے مشورے سے مطلع کیا تو اس کی والدہ نے گائیں کو بیچنے کا ارادہ ملتوی کر دیا پھر اللہ نے بنی اسرائیل پر اسی گائیں کو زباہ کرنا متعین کر دیا تو بنی اسرائیل بیان کردہ اور صاف کی گائیں معلوم کرتے کرتے اس گائیں تک پہنچیں تراصل اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کو اپنی والدہ کی فرما برداری کا صلح اپنی رحمت کاملہ اور فضل و فافر سے دنیا میں بھی دینا منظور تھا چنانچہ اسی گائیں کی عوض میں بڑی قیمت نوجوان کو مل گئی سبحان اللہ لیکن ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دو میان رکھیں السلام علیکم